بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ سب کو خوش آباد رکھیں آمین سمہ آمین آج کا vlog وہیں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کل جہاں سے میں نے چھوڑا تھا حصہ آدھی شاپنگ آپ کے ساتھ کل شیئر کی تھی آدھی شاپنگ آج کیونکہ ماشاءاللہ بڑی ورائٹی آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں اتنی پیری پیری شیوز ہیں اور کافی خوبصورت تھے خوش سے چپ لیں اور سب کچھ اور سکتنا صبح کا ٹائم ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سہری کرنے کے بعد میں آپ کے ساتھ vlog شیئر کر رہی ہوں ڈپنگ کر رہی ہوں دیکھو اپلوڈ یہ کب ہوتا ہے اور جناب شیوز کی بہت ورائٹی تھی بڑے پیرے پیرے شیوز تھے یہ تو بس آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے جس کو جو ڈرس کے ساتھ میچ کرتا ہوگا وہ وہ خریدے گا اور بڑا مزہ آتا ہے بڑا اچھا لگ رہا تھا سب فیملی زائن ہی تھی بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ ایک رونکس ہی ہے مگر آج تھوڑا سا یوں تھا کہ ریلی تھی تو جس ویسے بہت رش تھا نو نمبر پہ برہر روٹین ہے چل رہی ہے چلتی رہے گی زندگی ہے تو چلے گی اور یہ نیدر پہ سروس کی نئی شاپ بنی اس پہ سیل تھی اور ای سی ایس پہ تھی میرے خانی میٹرو پہ تھی مگر میٹرو پہ میٹرو پہ کوئی اتنے مزے کی اب شوز نہیں ہوتے سٹارٹ میں بہت اچھے شوز ہوتے تھے اب ان کے سیل کے کوئی مزے کی شوز نہیں کوئی ورائٹی بھی نہیں ہے ان کے پاس ماشاءاللہ بہت بڑی شاپ ہے اور اب تو ادھر پیزہ ہرٹ روڈ کمپلیٹ طور پہ برینڈز اور شوز کی ہی بن گئے ادھر آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے اور میری بہت 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 پیاری دوست ہے اور اس کی فرمائش تھی تہائیہ کی کہ بھئی ساری شاپنگ کی ویڈیوز ہوں اور آگے چیزوں کیوں چلیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پھر حال تو یہ جو میں ہے نا شاپنگ کی ویڈیو شیئرز کر رہی ہوں پتہ ہے بہاولپور میں ہم رہتے ہیں ہم ملتان رہتے ہیں کہ میں بہاولپور کا ولاغ بھی دیکھتے ہیں میں رکھ کے بڑے مزے سے دیکھتی ہوں کہ یہ بہاولپور کا ولاغ ہے اور بہاولپور ہے بڑا مزہ آتا ہے مجھے دیکھنے کا اور جو لوگ رہتے ہیں باہر کے مالک میں وہ لوگ بھی سچے ہیں انہیں ہمارا پاکستان بہت یاد آتا ہوگا انہیں تو ہر شہر کو اپنا ہی انہیں محسوس ہو دیکھ کیونکہ وہ بہت دور رہتے ہیں ہم تو صرف ایک شہر سے دوسرے شہر میں رہتے ہیں تو ہمیں اتنا یاد آتا ہے جو دوسرے ملک رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا برحال کارڈی سے ہم نے شاپنگ کی تھی کچھ چیزیں نہیں تھیں وہ میں آگے آپ سے شیئر کروں گی ابھی تو فیلحال یہ شیوز دیکھیں اور انجوائے کریں اور کچھ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگتے ہیں سب کے لئے شکریہ بلکہ میری دوستہ ہے یا نے مجھے کہا بھی تھا کہ مجھے تمہاری باتیں اچھی لگتے ہیں مجھے بھی اس کی باتیں بہت اچھی لگتے ہیں دل کو دل سے رہا ہوتی ہے ہم دونوں کو ایک دوسرے کی باتیں بہت اچھی لگتے ہیں میں بھی اس کا ولوگ بڑے سکون سے بیٹھ کے دیکھتی ہوں اور بڑا انجوائے کرتی ہوں اور وہ بھی ویسے کرتی ہے اور جب مجھے اس کی بات سمجھ بھی بڑی اچھی تریقے سے آتی ہے اور اچھا ہے نا کوئی آپ کی زندگی میں ایسا دوست ہو جس کی باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں یہ بھی ایک بہت خوش نصیبی ہوتی ہے اور سب سے خوش نصیبی بڑی ہوتی ہے کہ آپ حقیقت کو جان لیں اللہ کی طرف سے یہ آپ پر بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے لہجوں کی یا کچھ جیسے میری ایک دوست نے مجھے کہا کہ تمہیں نا یہ جو ہوتے ہیں محاورات یا کچھ ایسی نصیبت ہم اس چیزیں دے گئے تمہیں سمجھ آ جاتی ہے تو میں نے اسے کہا ہاں مجھ جیس سمجھ آ جاتی ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان پر عمل بھی کروں باقی بندہ بشر ہے کبھی کبھار اونچ نیچ ہوئی جاتی کوئی ہمیں اتنے پرفیکٹ تو نہیں ہے کہ اب ہر چیز کو پرفیکٹ لے کے چلیں کبھی نہ کبھی انسان ہے مگر کوشش کریں جیسے کل بھی میں آپ کے اپنے ولوگ میں آپ سے یہی با شیئر کر رہی تھی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اچھا بڑھنا ہے جب ہم کوشش کریں گے میرے تو یہ ہے کہ جب ہم ایک اچھائی کی طرف رہ جائیں گے جب ہم نوولز پڑھتے ہیں اچھا ڈراما دیکھتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں اپنے اس میں اچھائی میں رہ جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ اچھا کر دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے ہمیں فیل نہیں ہو رہا ہوتا مگر اللہ ہمارے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں فیل ہو جاتے ہیں ایک ٹائم میں آ کے کہ دیکھیں یہ ہے اور یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں جب دلود پاک پڑتے ہیں جب آپ کچھ بھی نیک کام کرتے ہیں آپ کے دل کو سکون ملتا ہے صدقہ خیرات بہت ضروری ہے آج کل ویسے بھی ڈیلی کرنا چاہیے صدقہ اور آج کل تو زکاة کا سیزن ہے جتنی نکال سکتے ہیں فٹا فٹے ہیں جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں زندگی بہت چھوٹی سی ہے پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو صحیح کہتے ہیں کوئی زمانت ہے آپ کو اپنے اگلے سانس کی تو کچھ ایسا کر جائیں جو کل کو آپ کو لوگ یاد کریں اپنے آس پاس کے لوگوں سے محبت کریں سب سے پہرے عزت کریں سب کی محبت کریں آپ یقین کریں محبت کا جواب محبت سے ملے گا اور اپنے دل کے اندر ایک چیز تو آپ پکی پکی جان لیں کہ بس سب بھی اچھے ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تین سے سوال کیا گیا تھا کہ کوئی اپنے سے کم تر بندہ لاؤ یا کوئی چیز لاؤ تو انہیں کو کہتے ہیں مجھے تو ایک بکری کا بچہ بھی نہیں ملا تو کتنی بڑی ہیں انہوں نے ہمیں دلیل دی یہ ہمارے لئے اشارت تھا کہ ہمیں اپنے سے کم تر تو کسی کو سمجھنا ہی نہیں چاہیے سب ہم سے افضل ہیں عالی ہیں جب ہم یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں گے تو ہم سب کی عزت کرنا شروع کر دیں گے ہم تو کچھ ہے ہی نہیں ہم یہ سوچیں کہ دنیا میں ہم سے سب اچھے ہیں اور سب بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں کسی کے بارے میں غلط مت سوچیں اتنا بتا نہیں لوگ ٹائم کہاں سے لے آتے ہیں میں تو یہ بھی حیران ہوتی ہوں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے اپنی بھی لائف کے اندر ہیں آج بلکہ مجھے بڑا مزا آیا میں نے اپنے بڑے کوئی پانچ چھ سات بعد میں نے آج اپنے بچوں کے ٹاؤزر سے یہ کٹوا لیے تھے اور پھر مجھے کٹنگ نہیں آتی سلائی آجاتی ہے وہ بھی میری بڑی نن نے مجھے سکھائی ہے تو بس وہ میں نے کٹنگ کے سلائی کی تو بڑا مجھے مزا آیا اور ایک شمی سینی تھی وہ پنگ کلر کا ڈریس تھا اس کے ساتھ میچنگ وہ سی اور میں نے اور میں نے آج اپنے دبٹوں پر لیسن لگائیں تو میرے دن بڑا اچھا بزی بزی سا گزرا اور بڑا میں خوش رہی الحمدلہ روزہ تھا روزہ کے اندر کام بھی ہو گیا پھر میں شام میں شاپنگ پر چلی گئی وہاں پہ جا کے میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنائی وہ بھی میں بزی ہوئی پھر گھر آئی تو گھر آکے بچوں نے مزیدار سی افتاری بنائی ہوئی تھی جبکہ میں نے آج آپ لوگوں سے اپنی شہر سہری کی ریسپی بھی شیئر کرنی تھی مگر بات یہ ہے کہ ولوگ پھر ہو جاتا بہت بڑا میں نے کہا میرے بہن بھائی بورنو تو میں نا اس لئے ایسا کرتی ہوں کہ ولوگ کو لے جاتی ہوں شاپنگ کی طرف ابھی تو کپڑوں کی بھی تھی اور چیزوں کی تھی ابھی آپ شیوز دیکھیں شیوز بہت ورائٹی آئی رہی ہے بھئی کم مال ورائٹی آئی رہی مزہ آگے دیکھ کے تو بس آپ کوشش کریں میری اس بات کو رکھیں ذہن میں اور جتنا اچھا ہو سکتا ہے اگر ایک انسان بھی میری بھی بات اپنے ذہن میں رکھ لے گا تو بس خوش روگا میں دیکھا ایسا ہی زندگی ہم دکھ ساتھ رہتے ہیں پیار محبت رکھتے ہیں پھر چھوٹی بات ایک دوسرے کے ساتھ مر بنا لیتے ہیں کیوں بھئی پیار محبت سے رہنا چاہیے بات چاہ کے کلیئر کر دو اگلے بندے سے دل میں نہیں رکھنی چاہیے دیکھا جائے گا جو ہوگا اللہ مالک ہے اللہ پہ چھوڑ دیں اگر آپ صحیح ہیں تو بات جا کے کلیئر کر لیں اور خوش رہیں خوش رہنے دیں زندگی چھوٹی سی ہے پتہ بھی نہیں چلے گا گزر جائے گی اور محبت کریں میری تو یہی کوشش ہے کہ میں یہی کرتی جو کہتی ہوں میں اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کروں باقی آپ سب بھی دعا میں یاد رکھئے گا میری چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں میری انسٹرگرام پیج کو فالو کریں شاہ فینا خان کے نام سے ہے اور آج کل رمضان ہے تو تھوڑی ایکٹیوٹیز کم ہو رہی ہیں مگر یہ ہے کہ ہو تو رہی ہیں اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا لاخلاق حسان ہے بہت اچھا چل رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے اب بھی میں نے ماشاءاللہ قرآن پاک بھی پڑھا درود پاک کی تسبیح بھی پڑھی اور پھر آپ کے ساتھ لاک شئر کر رہی ہوں اور انشاءاللہ روٹین اچھی چلے گی خیر سے بچوں کے سکول کالجز کھلے ہیں وہ لوگ اپنے روٹین کے ساتھ چل رہے ہیں بہت اللہ کا احسان ہے بڑے سالوں بعد روٹین آئیے بس دعا کریں اب ہر طرف خیر ہی خیر خوشیوں خوشیوں آپ بھی خوش رہیں ہم بھی خوش رہیں ایک دوسرے کے لیے اچھے اچھی دعائیں کریں اور جناب یہ ہم پہنچ چکے ہیں گھر تو میری بیٹی بنا رہی تھی مزیدار سی افتاری اس رول تھے سموسے اس رول تو آج ہم نے نہیں بنایا میں نے آپ کو بتایا نا اس دن بنا کے بچے رکھ دیتے ہیں فریزر کے اندر تو بس جب ہوتا ہے فرائی کرتے ہیں آج ان بچوں کا دل تھا پکوڑے بنانے پر بلکہ میرا ہی دل تھا تو بچوں نے میری لئے بنا کے رکھے تھے آلو والے پکوڑے ہم بالکل افتاری کے مزیدار سی پکوڑے تھے بہت مزا آیا اور شربت جو کہ میرا تو ٹینگ ہی ہوتا ہے تو ہم لنگا کے ساتھ اور بچے پیتے ہیں روحبزہ اور سرتاج میرے پیتے ہیں دودھ کے اندر روحبزہ الحمدللہ سب کے پورے روزیں ہیں دعا کریں ایسے ہی چلتے رہیں خیر خیریت کے ساتھ رمضان گزر سے ہے خوشیوں والا عید بھی خیر سے گزرے اور بہت ہی خوشیوں اور سب کے لئے ایک دوسرے کے لئے محبت و دلوں کے اندر عزت و اور بس دعا کرتے ہیں اللہ سے